بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیین السنعین وخم خیر المعین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہ الرحمن 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 الرحیم سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نحج البلاغہ یہ موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا ہم گزشتہ دروس میں جس حصے تک پہنچے وہ امام علیہ السلام کی ملکی اور ریاستی مسائل سے متعلق گفتگو تھی جس میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلا مسئلہ جہاں سے جنگ جمل کا آغاز ہوا اور اس کی راہ ہموار ہوئی اس کو ہم ذکر کر رہے تھے امیر المومنین علیہ السلام کو ایک ایسی خلافت اور امامت کے دور میں ایسی خلافت ملیوں نے کہ جو متزلزل اور پرفتنہ دور سے تعلق رکھتی تھی پوری کی پوری ریاست طرح طرح کی مشکلات کا شکار تھی مالی کرپشن اور مختلف طرح کے ظلم و ستم حکمرانوں کی ملی بھگت کے ساتھ جو لوٹ مار خسوٹ کا دور دورہ چل رہا تھا اس نے عوام الناس کو بغاوت کی اوپر مجبور کیا اور یہاں تک کے باغیوں نے خلیفہ سبون کو قتل کر دیا جس سے مزید فتنے اپنے جڑ پکڑ گئے امام علیہ السلام کو پینتیس حجری کو خلافت ملی اور ظاہراً اس وقت جو تاریخ تھی وہ ذلحجہ کی تئیس تاریخ تھی یا تئیس تاریخ کو امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں بائیت مکمل ہو گئی اٹھارہ ذلحج کو خلیفہ سبون قتل کر دیا گئے اور اس کے بعد چند دنوں کے اندر اندر امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ پورے کے پوری ریاست نے بائیت کر لی ہم نے اس سلسلے میں بائیت کا بیان تفصیلی طور پر پڑا اور پھر بائیت توڑنے کے بارے میں طلحہ اور زبیر کے حوالے سے ہمارا موضوع شروع ہے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے نجو بلاغہ کے آئینے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں بائیت کر کے توڑ دی بائیت کر کے توڑنے آیا جرم ہے یا نہیں اس حوالے سے ہم سیاہ ستہ سے مختصر طور پر پڑ چکے ہیں اور یہ روایات بھی ہم نے صحیح مسلم سے پڑھی کہ وہ شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے کہ جس کے گردن کیو پر کسی امام کی بائیت کا کلادہ موجود نہ ہو یعنی وہ ایسی حالت میں مرے کہ اس کا کوئی امام موجود نہیں ہے نجو بلاغہ سے جب ہم نے اس کا آغاز کیا تو فتنوں کا آغاز دیکھیں کہاں سے شروع ہوا کئی قسم کے بہانے ہوتے ہیں اٹھ کھڑے ہونے کے لئے کسی بھی ریاست کے اندر اس مقدمے کو اگر آپ آج کے دور میں بھی حل کرنا چاہیں تو دکت کر سکتے ہیں کوئی بھی ریاست جب تک احتجاج اور اختلافات کا شکار نہیں ہوگی اس جگہ پہ حکومت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اگر کسی بھی ریاست میں ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو اگر حکومت کو متزلزل کرنا یا حکومت کو تبدیل کرنا ہے خصوصا جب بادشاہتیں چل رہی ہوں تو اس جگہ پہ ملک کے اندر احتجاج برپا کیے جاتے ہیں مظاہرے کیے جاتے ہیں اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے حکمرانوں کے خلاف بند باندھا جاتا ہے اور اقدامات کیے جاتے ہیں لہذا یہ سلسلہ آپ نے دیکھا کہ بنو میہ خصوصا خلافت عثمانی کے اندر ہو حضرت عثمان کی خلافت میں یہاں سے تظاہرات اور مظاہروں کا آغاز ہوا اور وہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک مہنچ گئے کہ مدینہ کی اوپر حملہ کر کے خلیفہ سبوں کو قتل کر دیا گیا حتیٰ کہ آج کی دور میں ایران کی سرزمین دیکھیں کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد یہ جو حکومت اسلامی اور رہبریت ہے پورے دنیا کی استعمار سے شدید ٹکراؤں میں ہیں یعنی پوری دنیا کا استعمار ایک جگہ پہ اور مملکت ایران میں بھی رہبر معظم اور ان کے پیروں نہ کہ پوری ایرانی ریاست اور ایرانی قوم ایرانی قوم سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کا رہبر معظم اور رہبر معظم کے ماتحت جو ان کے پیروں ہیں ان سے ان کا اصل جھگڑا ہے استعمار ان سے ٹکرار ہے تو یہاں پہ اب وہ ایران میں حکومت کو کس طریقے سے ہٹائیں ایران میں ہٹانے کے لیے احتجاج ضروری ہے مظاہریں ضروری ہیں جب تک مظاہریں نہیں ہوں گے یہ حکومت نہیں گرے گی لہذا مظاہروں کی راہ ہموار کرنے کے لیے اب بہانے چاہیں ممکن ہے کبھی ڈیموکریسی کا بہانہ پہلے یہ بہانہ ایران کے اندر تھا کہ ایران کے اندر عوام الناس کو دبا کے رکھا ہوا ہے ظلم و ستم گورنمنٹ ان کی اوپر کرتی ہے اور ان کو حقوق نہیں دیتی اس لیے حقوق بشر کے انوان سے امریکہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگوں کو آزاد کرائیں پہلے بہانہ ایران کا یہ تھا ایران کے اندر احتجاج برپا کرنے کے بہانے کیا تھے حقوق بشر حقوق نسوہ خواتین کے حقوق لوگوں کے حقوق ڈیموکریسی کی بہالی جمہوریت کی بہالی یہ امریکہ اس بہانے سے حملہ کرنا چاہتا تھا اس کے بعد اس کا بہانہ تبدیل ہوا ادھر بہت سارے انہوں نے وہ اموری دبا دیئے کہ جو سبب بن رہے تھے ان چیزوں کے مثلا یہاں پہ امر بالمعروف و انہیل المنکر کے انوان سے ادارہ ارشاد ارشاد کہتے ہیں ریٹومائی کرنا وہ گشت کیا کرتے تھے اور روڈوں کی اوپر جہاں پہ نامحرم دیکھتے یا کوئی بے حیائی کا منظر دیکھتے وہاں پہ یا گرفتار کر لیتے تھے یا ان لوگوں کو منتشر کرتے تھے یا اسی طرح سے جو بیجا خلل ڈالتے ہیں گانے لگا کے اونچی آواز میں گاڑیاں چلانا ان لوگوں کو یہ گرفتار کر لیتے تھے یا اس طرح کے مسائل ہیں مثلا اس ادارے کو بند کر دیا گیا کیونکہ پریشر ہی اتنا شدید تھا پوری دنیا کی طرف سے اور اس طرح کے مسائل ہوئے پہلے فانسی بعض سزائیں ایسی تھیں کہ جن کی فانسی چوک کیو پر منظر عام دی جاتی تھی اور وہ دو تین دن لاشے لٹکی رہتی تھی یا ایک مدت لاشے لٹکی رہ دی دی اب وہ ساری انڈرگراؤنڈ سزائیں لے گئے فانسیوں کی جیساں دیگر ممالک میں ہوتی ہے تو بہرحال ایک نو بہانہ ان کا ختم کیا دوسرا بہانہ مدیقہ نے ایجاد کر دیا ایٹم بمپ کے حوالے سے کہ ایران ایٹم بمپ بنانا چاہتا ہے ایٹومک انرجی ان کے ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے اس کو انہوں نے اتنا بڑا کر کے دنیا کے سامنے پھیلایا کہ اس کی پر ایران پر حملہ کرنے کے لیے وہ امادہ ہو گئے آپ نے دیکھا کہ اب اس کو برپا کرنے کے لیے کہ ایٹومک نرجی نہ بنے انہوں نے اقتصاد کا مسئلہ اٹھا دیا اور دیگر اس طرح سے مسائل اٹھائے اور ایران کے اندر مظاہرے شروع ہوئے دوہزار دس کا جو فتنہ تھا وہ سب سے ابھی تک انقلاب کے چالیس سالہ دور میں سب سے خطرناک فتنہ تھا جس میں انقلاب اسلامی تقریباً ختم ہو گیا تھا اور حکومت ڈگمگا گئی تھی کیونکہ پورے ملک میں احتجاز شروع ہو گئے لیکن اس کو بہت طریقے سے انہوں نے قابو کیا اور اللہ تعالیٰ کی انہائیات اور الطاف امام زمان کی بدولت اور فتنہ دب گیا اس کے بعد دوبارہ یہ فتنے پچھلے سال دوبارہ کھڑے کیے گئے بعض جگہوں پہ انہوں نے دکانیں جلا دیں بعض جگہوں پہ لوگوں کی اوپر فائرنگ کی گئی لیکن اب وہ پہلے والے دس سالہ جو دس سال پہلے فتنہ تھا اس کے تجربہ ان کے پاس پس آپ نے دیکھا ایران کے اندر وہ مظاہرے کرانا شروع چاہتے ہیں کہ کسی طرح مظاہرے ہوں مظاہرہ کسی بہانے سے ہوگا یا اقتصاد کے نام سے مظاہرہ ہوگا یا حقوق کے نام سے مظاہرہ ہوگا یا ازادی کے نام سے مظاہرہ ہوگا مختلف طرح سے ہوں گے اس لئے ابھی آپ دیکھیں کتنے بعض علماء کے ساتھ بڑی احانت خواتین نے کی ان کے مثلا زد و قوب انہیں کیا امامیں ان کے اچھا لے گئے اور پھر اس کی ویڈیو کلپ سر جگہ نشر کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں جررت پیدا ہو اب وہ پکڑ لیتے ہیں یہاں پہ لیکن آپ حالات دیکھیں کہ پوری دنیا وہ اوپر حملہ کیا ہوئے ہے ایران کے اندر تاکہ کسی طریقے سے ادھر عوام اٹھے اور مظاہرے شروع ہوں اور مظاہرے جب شروع ہوں گے پھر حکومت گرانا ان کے لئے آسان ہو جائے پھر ان کی پوری پلاننگ موجود ہے لیکن جب تک مظاہرے نہیں شروع ہوتے پکڑنا مشکل ہے حکومت کو قابو کرنا ان کے بس میں اس طریقے سے نہیں ہے امیر الممنین علیہ السلام کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی کہ وہاں پہ ملک کے اندر احتجاز شروع ہو گئے مظاہرے شروع ہو گئے وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہے تھے مظاہرے حضرت عثمان نے اپنے طور پہ بھرپوش کوشش کی لیکن مظاہرے شروع ایسے ہوئے کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے اور اس کے اسباب بھی واضح تھے اسباب کیا تھے لوگوں کی اوپر ظلم و ستم نمبر دو مالی کرپشن جو حکمران ہے نمبر تین حکمرانوں کی واضح اعلانی طور پہ شریعت کے قوانین کی مخالفت اسلام کی حدود کو پامال کرنا بدداد کی اوپر عمل کرنا یا بدداد کو اجاد کرنا اس طرح سے چاہتنا آپ اور دیگر بھی عوامل پڑ چکے ہیں کہ یہ احتجاج کے اسباب تھے اور امیر الممنین علیہ السلام بھرپور کوشش کرتے رہے کہ جو عوام کے احتجاج اور مظاہروں کے اسباب ہیں ان اسباب کو ختم کر دیا جائے لیکن وہ اسباب اپنے جگہ پہ رہے اور وہ نہیں تھمیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت گری لیکن بدترین طریقے سے گری اس کے بعد امیر الممنین علیہ السلام کا دور آیا امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں انصار اور مہاجرین نے بیعت کر لی اکہ دکہ کے علاوہ سب نے بیعت کر لی اب جب بیعت کی تو حضرت عائشہ مدینہ میں اس وقت موجود نہیں تھی اور بھی چند افراد موجود نہیں تھے تاریخ میں بعض کے نام جیسے مروان بن حکم ہے یعنی حج کے بہانے بہت سارے لوگ گئے ہوئے تھے مکہ میں اور مکہ سے بعض واپس آ رہے تھے تو امیر الممنین علیہ السلام کی بیعت تو ہو گئی بیعت ہو گی حکومت ان کے ہاتھ میں آگے کاملا اب آئیں اس طرف کے امیر الممنین علیہ السلام نے پھر حکمران کی تبادلہ کیا حکمران کا بعض کو ہٹایا بعض کو اپنی جگہ پہ رہنے دیا اس اسنا میں حضرت زبیر بن عوام اور تلحب بن عباید اللہ ان دو نبی آکے امیر الممنین علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیعت کی اہل سنت کی اکثر کتب اور مکتب تشیعیوں کی تقریبا تمام کتب اس بات کی اوپر شاہد ہے کہ انہوں نے آکے بیعت کی لیکن اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر الممنین علیہ السلام کی خلافت کے خلاف حکومت کے خلاف احتجاج کیسے شروع کریں بہانہ کیا ہے کیونکہ یہ تو بتا ہے احتجاج شروع نہ کی ہے تو لوگ جم بھی نہیں ہوں گے لوگ جم ہوں گے تو پھر جنگ اور آگے کے اقدام کیے جا سکتے ہیں لہذا کس بہانے سے کیا جائے احتجاج تو امام علیہ السلام کی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے انہوں نے جس بہانے کو تراشا وہ قتل عثمان کا بدلہ ہے وہ خون عثمان کا بدلہ ہے وہ قصاص کے نام کی اوپر آواز بلند کرتے تھے لہذا آپ نے ملحظہ کیا کہ مظاہرے ہونا اور مظاہرے کر کے لوگوں کے اندر پروپاگنڈا کر کے انہیں ایک جگہ جمع کرنا اور محاضرائے کرنے کے لیے کیا چاہیے بہانہ چاہیے اور وہ بہانہ کیا تھا قتل عثمان قتل عثمان کے بہانے کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا یہ بڑی اہم چیز ہے ظاہری طور پہ بنو امیہ اس عرصے میں خاموش نظر آتا ہے لیکن پس بھردہ بنو امیہی کے ہاتھ ہیں ہم سب سے پہلے اب آج سے تاریخ تبری سے ایک دو امور پڑھتے ہیں کیونکہ تاریخ تبری قدیم ترین تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اگرچہ اس سے بھی قدیمی کتابیں ہیں الاخبار الاطوال ہے ابن قطعبہ دینوری کی ہے اور اسی طریقے سے اور ہمارے پاس چند کتابیں ہیں کہ البد و تاریخ ہے اور اس طرح مختلف کتابیں ہیں لیکن تاریخ تبری معروف ہے اگر آپ تبری میں اس موضوع کا جائزہ لیں تو تھوڑی سے عجیب آپ کو مکس باتیں ملیں گی بعض اس طرح سے آپ کو ملیں گی کہ جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ نے زبردستی طلحہ اور زبیر سے بائیت لی حالانکہ زبردستی عمر الممنین علیہ السلام نے کسی سے بھی بائیت نہیں لی تھی نحجب العاغہ کے مطابق تو یہ بات بلکل درست نہیں ہے لیکن اسی تبری میں آگے جا کے انہوں نے لکھا کہ جبری بائیت نہیں بلکہ انہوں نے اختیاری بائیت لی تھی اور اختیار کے ساتھ طلحہ اور زبیر نے امام علیہ السلام کی بائیت کی میں آپ کے سامنے وہ حصہ پڑھ دیتا ہوں جس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی بائیت کا بیان ہے حضرت طلحہ نے بعد میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری اوپر یعنی جو تبری سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے تو بائیت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی اوپر مجبور کیا گیا تھا لیکن امام علیہ السلام نحجب العاغہ میں جو بیان کرتے ہیں اس کے مطابق امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں کو سمیٹ رہا تھا طلحہ ہیں کہ جو پکڑ کے میرا ہاتھ نکال کے اور میرے ہاتھ کی اوپر سب سے پہلے بائیت کرنے والے تھے لیکن اذا آپ تبری اور ان کے بعض کتب میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بائیت کا بیان ذکر کیا گیا یہاں پہ میں تبری کی صرف ایک عبارت پڑھتا ہوں وحی اللہ تبری میں دو تین جگہ یہ لکھا ہے کہ طلحہ نے جبری بائیت کی اور مالکی اشتر نے مجبور کیا سند اس کی ثابت نہیں ہے اہل سنت میں یہ بہت ایک عجیب بات ہے آپ بھی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام ان کے موضوع کی اوپر چھپنے والی کتابیں دیکھیں اور پڑھیں یہ کتابیں جو ہیں خود پڑھنے کا مجھے موقع ملا یہ جو تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے کئی پانچھے کتابیں عربی زبان میں جو چھپی ہیں اور آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو تمام کتابوں میں ایک نو روش نظر آتی ہے اور وہ روش کیا ہے کہ جہاں پر بھی حضرت زبیر بن عوام کی تعریف کرنی ہے وہاں پہ سیوسنت بخاری کی اور مسلم کی کچھ روایتیں لے آئے تو لے آئے وَإِلَّا وہ روایتیں لے کے آئیں گے تاریخ کی کتب سے ہی اور کوئی سنتی تحقیق نہیں کریں گے مثلا اس طرح لکھیں گے کہ ابن قطعبہ نے الاخبار التوال میں یہ لکھا ہے فلانِ البت وَالتاریخ میں تاریخِ تبری میں اس طرح آیا فلان جگہ اس طرح سے آیا لیکن جس جگہ پر ٹکراؤ پایا جاتا ہے امام علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ وہ انہی تاریخی کتب سے حوالے پیچ کیے گئے ان کو ضعیف قرار دینا شروع کر دیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی اور ہوایت سیوسنت ہے انہی اس موضوع پر اور یہ تو شیعوں کی گھڑیوی ہے یہ تو رافضیوں کی گھڑیوی ہے یعنی جب تاریخ کرنی ہے تو سارے ضعیف حوالے قبول اور جب تنقید کی بات آنی ہے تو انہی کتابوں سے لائیوی باتیں آنے کی بھرپور کوشش کرنا ہے مثلا اس طرح کا تذیہ تحلیل آپ کو بعض کتابوں میں نظر آتا ہے پہلے زمانے میں تو اکثر اہل سنت جو مورخین اور تذیہ تحلیل کرنے والے محققین تھے وہ یہ تذیہ کرتے تھے کہ سبائیوں نے یہ سارا کام کیا یہ تو امن و امان ہو گیا تھا جنگ جمل میں حضرت عائشہ بھی مان گئی طلحہ اور زبیر بھی مان گئے اور رات وہ آرام سے بسر کر رہے تھے امام علیہ السلام کی فوج والے بھی اور صبح انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں چلے جانا تھا اور اس رات کے پہر سے فائدہ اٹھا کے عبداللہ بن سباہ کے جو پیروں ہیں اور رافضی ہیں ان لوگوں نے یہ کام کیا سبائیوں نے اور رافضیوں نے یہ جھگڑا کرا دیا بعد کے آنے والے اہل سنت محققین نہیں انہیں چواب دیا کہ تم جو تذیہ تحلیل کرتے اس سے تو پھر سارے کے سارے نعوذ باللہ صحابہ احمق ثابت ہوتے ہیں وہ اتنے احمق تھے کہ انہیں رات بھر پتہ ہی نہیں لگا کہ سبائیوں نے مارے ساتھ کیا کر دیا اتنے نادان تو نہیں تھے کتنی بڑی جنگ ہوگی اور وہ چار بندوں کی وجہ سے ہوگی یا ایک ٹولے کی وجہ سے ہوگی اور وہ پتہ ہی نہ لگا اہزا بات کے آنے والے محققین نے یہ ثابت کیا کہ سبائیوں والا بہانہ بہانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے عبداللہ بن سبا بلا شکر شبہ ایک شخصیت تھی امام علیہ السلام نے اس کے پیاروں کو خود جلایا آگ میں شیعہ سے یسند روایہ آتمی اور اہل سنت سے یسند روایہ آتمی ہیں کہ عبداللہ بن سبا وہ مرتد تھا اسے امیر الممنین علیہ السلام نے قتل کیا کیسے ہو سکتے کہ وہ مسلمانوں میں اتنا نفوس کر لے جبکہ وہ مسلم امہ جو جنگ میں موجود ہے سارے صحابی اور تابع ہیں نہ کہ کوئی طبع تابع ہے اس جگہ پہ چالیس جری کو جتنے بھی جنگ لڑنے والے ہیں یا صحابی ہیں یا تابعین ہیں اور یہی دین میں سب سے بڑے بافاہم لوگ ہیں اہل سنت کے نظر میں اور جب یہ سب سے زیادہ بڑے بافاہم لوگ ہیں تو ایک ٹولہ سبائیوں کا وہ اتنی جنگیں کرا گیا وہ پندرہ بیس ہزار صحابہ اور تابعین کو قتل کروا گیا وہ سارے کی عزت اچھال کے رہ گئے بچے جو ہیں یتیم ہو گئے خواتین بیوہ ہو گئے گھر اجڑ گئے خون جو بہا اس وقت امت کے درمیان وہ سارا کا سارا سبائیوں کی اوپر اور ربداللہ بن سبا کے گندے کی اوپر کیسے ڈالا جا سکتا ہے لہذا اس تجزیہ تحلیل کو بعد میں آنے والے اہل سنت محققین نہیں شدت کے ساتھ اسے رت کیا لیکن حضرت زبیر بن عوام کی پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ اسی تجزیہ تحلیل کے ساتھ عموماً لکھی جاتے ہیں یقیناً یہ کسی کے لئے بھی توجی قابل قبول نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی جنگیں اتنے آرام سے نہیں ہو جاتی خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام جہاں پر موجود ہوں اور امام علیہ السلام سارے کی سارے امور کو جانتے اور پہچانتے ہیں ان کے افراد وہاں پر موجود ہیں کہ جو ان تمام زیرقیوں کو جانتے ہیں کہ جو ان کے خلاف چلی جا سکتی ہیں بہر آگ آئے ہم تبری سے وہ حصہ اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ جو تجیہ تحلیل کرتے ہیں وہ بغیر سنت کے لے کے آتے ہیں امور اور اس کی دوش کی پر پھر آگے ایک امارت قائم کرتے ہیں میں تبری سے آپ کے سامنے وہ حصہ پڑھ دیتا ہوں کہ جو نحجبالاغہ کی تائید کرتا ہے کیونکہ بالاخر شیعہ کتب میں جو باتیں آئیں ہیں وہ بھی تو اسی دور کی باتیں ہیں شیعہ کتابوں میں بعد کے دور میں تو نہیں آئیں مثلا الکافی وہ تیسری چوتھی صدی حجری کی کتاب ہے الکافی کے پاس جو مواد آ رہے ہیں وہ سارا دوسری و تیسری صدی حجری قائم علیہ السلام اور ان کے حساب سے آ رہے ہیں تو اگر ہم ایک طرف ایک ہے کہ یہ سارے بنو بیعہ نے گھڑے میں ہیں اور سنی کہیں کہ یہ سارے غالی شیعوں نے گھڑے میں ہیں تو اس طرح تو کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہو پائے گی لہذا ہمیں کھلے دماغ سے تذجیہ تحلیل کرنا چاہیے اور دقت کے ساتھ کتب کا مطالعہ کریں تاریخ کے اندر متضاعت اقوال آتے ہیں ان متضاعت اقوال کے اندر آپ خود دقت کریں حدیث کی کتابیں آپ دیکھیں تاریخ کی دیگر کتابیں دیکھیں اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے قرائن کے ساتھ اور شوایط کے ساتھ اس کو آپس میں مقاہسہ کریں مقارنہ کریں تو آپ کے لئے حقیقت ثابت ہو جاتی ہے میں آپ کی خدمت میں ابھی صرف اقوال پڑھتا ہوں جو نحض بلاغہ کے مطابق ہیں کیونکہ ہم نے گزشتہ درس میں نحض بلاغہ کا ایک تفصیلی حصہ پڑھا حضرت طلحہ کی یہ جو اردو ترجمہ میرے پاس تاریخ تبری کا موجود ہے جل نمبر سیوم حصہ نمبر دو صفحہ نمبر پچیس اس میں لکھا ہے علی بن مسلم نے عوف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں مہنے محمد بن سیرین بہت عظیم شخصیت ہے اہل سنت اور شیعوں کے ہاں بھی یہ قابل احترام شمار ہوتے ہیں معروف تابع ہیں کہتے ہیں محمد بن سیرین کو یہ میں نے کہتے سنے یہ کوئی واقدی یا عمر بن صیف یا اس طریقے سے ابی مخنف ان لوگوں کی روایت نہیں ہے کہ فوراں ہی کوئی اہل سنت اٹھے اور اعتراض کر دے یہ محمد بن سیرین سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت طلحہ کے پاس گئے اور فرمایا اے طلحہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں تو حضرت طلحہ نے فرمایا کہ اس کے لئے آپ مجھ سے زیادہ حق دار ہیں اور آپ ہی امیر المومنین ہیں آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں حضرت علی علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا دیا اور حضرت طلحہ نے ان کے ہاتھ کی اوپر بیعت کی اب یہ دیکھا آپ نے یہ کہاں سے بیان آیا یہ بیان ہم کیوں پڑھنے پہ مجبور ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ یہ بات کریں گے آج کے دور میں بھی یہ جو ناصبی اناصر اپنے سینوں میں باز رکھتے ہیں وہ آکے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر نے تو بیعت کی نہیں تھی حالانکہ پکڑے اس کی پر بھی جاتے ہیں کہ آخر بیعت کیوں نہیں کی جبکہ تمام انصار و محاضرین بیعت کر چکے تھے اور ان طلحہ اور زبیر کا نام منفرات میں شامل نہیں ہے کہ امام علیہ السلام راضی ہوں کہ انہوں یہ بیعت کے بغیر ہیں جیسے عبداللہ ابن عمر ان کی اوپر امیر المومنین علیہ السلام نے رضایت کا اظہار کر کہ ٹھیک ہے یہ بات میں بیعت کر لیں اگر ابھی بیعت نہیں کی کہ بات میں کر لیں یہ نہیں کہ بیعت کر رہی نا اسی پر راضی نہیں ہوئے لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے سوچیں اور سوچ کے بعد میں بیعت کر لیں لیکن طلحہ اور زبیر کے بارے میں کوئی ایسا بیان ہمیں نہیں ملتا اہل سنت ہی کتب میں آپ سیائے ستہ کے اندر بیعت کے اگر احکام کو پڑھیں فقی احکام آپ فقی چپٹر کھول لیں اہل سنت کے اس میں بیعت کے احکام آپ دیکھیں تو آپ کو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ایک خلیفہ کو مسلمان امت نے اور جماعت اہل و اقد نے قبول کر لیا ہے اگر کوئی بیعت نہیں کرے گا تب بھی باغی کہلائے گا بیعت نہ کرنے بھی کیا کہلائے گا باغی اور اگر بیعت کر کے توڑ دے تو یہ اس سے زیادہ سنگین جرم ہے یہ جرائم ہیں یہ گناہ ہیں بیعت توڑنا شرن جائز نہیں ہے کہ اگر اس طور پہ بیعت ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حضرت طلحہ نے ازادانہ طور پہ واضح طور پہ بیعت کی اسی طریقے سے حضرت زبیر کی بیعت کا بھی بیان وارد ہوا ہے اور ان کی بیعت کا جو بیان وارد ہوا ہے وہ تھوڑا تفصیلی ہے اسے انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے لیکن ان کا بیان بھی واضح طور پہ آیا کہ انہوں نے اختیار سے بیعت کی اور پھر عمومی طور پہ بیعت امام علیہ السلام کی کر لی گئی امام علیہ السلام نے اس کے بعد پہلا خطبہ دیا اور اس طریقے سے پہ حضرت عثمان کی لاش کو اور ان کی میت کو اٹھایا کیونکہ ان کو بے گورو کفن چھوڑا وا تھا آٹھ دن وہ پڑھی رہی ان کی میت آٹھ دن پڑھی رہی تو پھر امام علیہ السلام نے ان باغیوں کے ہاتھ سے اسے چھڑوایا اور پھر دفن کیا پھر انہوں نے مسلمان قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا باغیوں نے انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا اور مجبورا پھر یہودیوں کے باغ میں قبرستان میں دفنانا پڑا یہاں پہ ہم آئیں کہ جنگ جمل کس طریقے سے بھرپا ہوئی ہم انشاءاللہ بھی دوبارہ نحجب العاغہ کی طرف لوٹتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں تاریخ کے جو مستند ترین تاریخ کی کتب ہیں اور قدیمی تاریخ کی کتب ہیں جیسے وقعت الجمل کتاب ہے معروف کتاب ہے صیف بن عمر کی عمر بن صیف نہیں صیف بن عمر ہے کہ متوفہ دو سو ہجری ممکن ہے کہ اس کی پر اعتراض کیا جائے تبری کی طرف آ جائے تبری نے بھی یہ ذکر کیا جو تبری نے ذکر کیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ جنگ جمل کی راہ کیسے ہموار ہوئی پھر ہم بسرہ کو تھوڑا سا انشاءاللہ پڑھیں گے تغیل یہ موضوعات بن جاتے ہونا یہ چاہیے تھا کہ بسرہ کو تاریخ کی آئینے میں ایک دفعہ کھول کے بیان کیا جاتا کیونکہ قدیمی ترین شہروں میں سے ہے یہ عالم سلام کے آپ کی خدمت میں پہلے میں یہ والا حصہ پڑھ دوں کہ یہ راہ ہموار کیسے ہوئی تبری نے ذکر کیا ہے جل نمبر چار صفحہ فور فائف نائن یہ عربی نسخے سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں یہی بیان جو ہے القامل فی تاریخ میں بھی وارد ہوا ہے ابن عصیر جزری کی جو کتاب ہے اس میں ذکر یہ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ لما انتحت الى صرف راجعتن الى طریقہ الى مکہ مکہ میں اگر آپ آئیں مکہ سے مدینہ جاتے ہیں یا مدینہ سے مکہ کی طرف آئیں تو ایک مکام ہے صرف ویسے سین ریفے صرف لکھا جاتا ہے صرف صرف میں ان کی ملاقات ہوئی ایک شخص ہے جو کہ عبد بن عم کلاب سے ان کی ملاقات ہوئی عبد بن عم کلاب ایک شخص ہے ننیالی رشتے دار لگتا ہے حضرت عائشہ کا ننیالی رشتے دار ہے نانکوں کی طرف سے رشتے دار لگتا ہے اور غالباً اس کا تعلق جو ہے وہ بنی سقیف سے ہے بنی لیس سے ہے بنی لیس بنی لیس سے اس کا تعلق ہے عبید بن عبی سلمہ عبید بن عبی سلمہ یہ آیا جبکہ جناب عائشہ کہاں پہ ہیں صرف کے مقام پر ہیں درست ہے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے انہوں نے آپ سمجھیں کہ ایک جگہ پڑاؤ کیا حضرت عائشہ نے اب امام علیہ السلام کی ابھی انہیں خبر نہیں ہے کہ خلافت قائم ہو چکی ہے وہ تو حج پہ تھی حج سے واپس آ رہی ہیں حالات کو کچھ پتا نہیں ہے تب نہ موبائل تھے نہ ٹیلی فون تھے فوراں تو نہیں چیزیں پتا لگتی تو یہ جب صرف کے مقام پر پہنچی ہیں تاکہ وہ مدینہ کی طرف جائیں پڑاؤ کیا انہوں نے تو یہاں پہ ان کے پھر مامو کی طرف سے بنی لیس کی طرف سے ایک شخص جس کا نام ہے عبید بن عبی سلمہ عبید بن عبی سلمہ سے ملاقات ہوئی یہ ملاقات بہت ہاں میں تمام قضیہ کو سمجھنے کے لئے اور اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ پہلے سے کچھ نہ کچھ موجود ہے پلیننگ ٹائپ پہلے سے کچھ موجود تھی اگر تحریک کی کتابی یہ نہیں بتاتی کہ پلیننگ پہلے سے موجود ہے لیکن یہ سارے کے سارے جو سیاسی تذیعہ تحلیل کرنے والے اور سیاسی ذہن رکھنے والے افراد بیٹھ کے آپس میں گفتگو تو کرتے رہتے تھے مثلا حضرت عثمان کا محاصرہ ہو چکا ہے باہر سے لوگ آ چکے ہیں کوئی پہچانا ہی نہیں جا رہا پہچانا ہی نہیں جا رہا کہ کون کون سا بندہ ہے اور کون گھر کے اندر داخل ہوا کس نے کیا کام کیا کس نے کسی کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے تو مدینہ اجنبی افراد سے بھرتا چلا گیا تھا اس اسنا میں یہ جو سیاسی تفکر رکھنے والے سیاسی گٹھ جوڑ کرنے والے افراد ہیں یہ مختلف طرح کے اپنی قیاس آرائیاں کیا کرتے تھے اور انہی کے درمیان میں بعض ایسے افراد ہیں جو ایک عرصہ قدیم سے اپنی خلافت کے خواب دیکھ رہے تھے شیعہ سنی دونوں کتابیں اس کی پر گواہ ہیں ان میں سب سے سرفیر اسلام حضرت اللہ بن عبید اللہ کا ہے جیسے کہ آپ صحیح بخاری میں باب الحبلہ جو کتاب ہے اس میں کتاب یا باب ہے باب الحبلہ اس میں حضرت عمر کا طویلہ بیان پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر حج کی پر تھے ان کے ساتھ عبر الرحمن بن عوف بھی تھے ہم سقیفہ بنی سائدہ کے زائل میں اس کو روایت کو پورا تحلیلی طور پر پڑھ چکے ہیں اور اس میں پھر حج کے دوران عبد الرحمن بن عوف انہوں نے آکے تلا دی کہ تلحہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ابو بکر خلیفہ بنے میں بھی خلیفہ بن جاؤں گا کیونکہ دونوں بنی تمیم میں سے تھے اور دونوں بہت قریبی رشتہ دار تھے حضرت ابو بکر بہت احترام کرتے تھے اور تلحہ کے لئے بڑا نرم جذبہ بھی رکھتے تھے تو تلحہ ایک زمانے قدیم سے حضرت ابو بکر کے دور سے ہی خلافت کے خواب دیکھا کرتے تھے اور خلافت کی کوششیں کرتے تھے پس آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آپ مدینہ کے اندر جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی شخصیات بعض ہیں جو سیاسی گٹھ جوڑ کرنے والی ہیں کہ کوئی نہ کوئی حصہ اپنا لے لیں یا کوئی منصب لے لیں یا کسی طریقے سے وہ بھی حکومت میں آ جائیں بعض ہیں جو خلافت کے خواب دیکھتے ہیں خلافت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں یعنی اقتدار شہرت منصب اس کے اعتبار سے ذہنیت اور اناثر موجود تھے اس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا پہلے اتنی طویل جنگیں نہیں ہو سکتے اس لئے اب آئیں اس واقعے کو اس پس منظر کے ساتھ پڑھیں اب تاریخ ہمیں یہ تو نہیں بتاتی کہ کون کیا سوچ رہا تھا لیکن جو اقوال ہمارے پاس آ رہے ہیں تاریخ کی کتب سے اور جو تصویر کشی ہو رہی ہے اس سے ہمیں یہ پیچھے پتا لگتا ہے گیا تھا ایسا کیسا کیا جانا چاہیے بلا وجہ یہ سارے عبور نہیں ہوئے آئیں اس کو ہم دیکھتے ہیں عبید بن عبی سلمہ آئے ان کو ابن و ام کلاب بھی کہا جاتا ہے ابن و ام کلاب فقالت لہو مہیم قولا کہ حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا حالات کے بارے میں پوچھا تو کہا اس نے کہ قتل عثمان و بقو سمانیا کہ عثمان جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں اور وہ آٹھ دن انہوں نے ٹھیرائے رکھا ہے انہیں بے گورو کفن آٹھ دن پڑے رہی ہیں تو پھر حضرت عائشہ نے اگلہ سوال کیا کہ ثم سنعو ماذا پھر لوگوں نے اب کیا کیا ہے پہلا دھچکا تو انہیں اسی کی اوپر لگا کہ عثمان کیا ہیں قتل کر دیے گئے ہیں تو اب انہوں نے پھر فورا سوال کیا کہ پھر لوگوں نے کیا کیا ہے تو عبید بن عبی سلمہ نے کہا اجتمعو امیر الممنین امام علی اللہ علیہ السلام کی بیعت میں لوگ جمع ہو گئے فقالت حضرت عائشہ کہنے لگیں لئیتا حاضہ انطبقت علا حاضہ انتمل امر لساحبکا ردونی ردونی کہ یہ لئیتا ایک کاش یہ اس طریقے سے عمل انجام نہ پاتا ایک کاش یہ نہ ہوتا اگر تمہارے اس صاحب کے لئے امر خلافت وہ متحقق ہو چکا ہے تو مجھے تم لوگ واپس پلٹا دو مجھے وہاں واپس مکہ جانے دو فنصرافت الہ مکہ وہاں سے وہ مکہ واپس لوٹ گئی ہے حضرت عائشہ اور واہیہ تقول اور یہ کہہ رہی تھی قتل واللہ عثمان مظلوم قسم با خدا عثمان تو مظلوم قتل کیے گئے ہیں واللہ لأطلبن بے دمہی کہ قسم با خدا میں ان کے خون کا بدلہ لے کے ہی رہوں گی میں مطالبہ کروں گی ان کے خون کا مطالبہ کروں گی ضرور بہ ضرور کروں گی عبید بن نبی صلی اللہ یہ سنن کے بہت حیران ہوا وہ تو تاجب کے مارے اس سے کچھ بات نہیں بننی تھی اس نے کہا کہ والی ماں کیوں آپ یہ باتیں کر رہی ہیں واللہ انہ اول من امال حرفہو لأنتی کہ قسم با خدا پہلی شخصیت جو حضرت عثمان سے رخ پھیرا جس نے اور مو موڑا وہ آپ بھی تو تھی یہ میرے اپنے الفاظ نہیں یہ تبری کے ہیں یہ تاریخ کامل میں ہیں یہی الفتم و وقعت الجمل میں صیف بن عمر نے ذکر کیے ہیں یہ تاریخی کتب قدیمی ترین تاریخی کتب اہل سنت میں ہیں وہاں سے یہ مکتب تشیعوں نے یہ لیا یہ کتابوں میں یہ الفاظ نہیں آئے تو عبید بن ابی سلمہ وہ حیران فرشان کھڑا ہے اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی پہلی شخصیت جس نے کنارہ کش ہوئی اور رخ پھیرا عثمان بن عفوان سے لَأَنْتِ وَآبْ تھی وَلَقَدْ كُنْتِ تَقُولِينَ آپ کہا کرتے تھی کہانا اگر مزارے بے داخل ہو تو پاس کنٹینیوز کا فائدہ دیتا ہے وَلَقَدْ كُنْتِ تَقُولِينَ آپ یہ کہا کرتے تھی اُقْتَلُونَ عَسَلَا فَقَدْ كَفَر اس یہودی کو پکڑ کے تم لوگ قتل کر دو یہ کافر ہو گیا ہے حضرت عثمان کو دو باتیں کرتے ایک نعسل یہودی معروف یہودی ہے مدینہ میں بوڑا ایک یہودی تھا اسے نعسل کہا جاتا تھا اور کافر کہا کہ اُقْتَلُونَ عَسَلَا فَقَدْ كَفَر یہ کافر ہو گیا اس یہودی کو قتل کر دو حضرت عثمان کو اس طرح کہتی تھی قَالَتْ اِنَّهُمْ اِسْتَطَابُوهُ ثُمَّ قَتَلُوهُ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا عبید بن عبی سلمہ کو نہیں لوگوں نے توبہ کرنے کی اوپر لی تھی عثمان نے اس لئے کوئی مسئلہ بنائی ہے وَقَدْ كُلْتُ وَقَالُوهُ کہتے ہیں میں نے کہا اور وہ کچھ کہتے رہے وَقُولِ الْأَخِيرُ خَيْرٌ مِّن قَوْلِ وَقَوْلِ الْأَخِيرُ خَيْرٌ مِّن قَوْلِ الْأَوَّلِ تو وَقَدْ كُلْتُوهُ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا تھا وَقَالُوهُ اور وہ لوگ بھی کہتے تھے لیکن میرا جو آخری قول ہے یعنی اب کا جو قول ہے وہ پہلے والے قول سے بہتر ہے پہلے میں کہتی تھی نَعَسَلْ فَقَدْ كَفَرَ اس یہودی کے پکڑ کے قتل کر دو یہ کافر ہو گیا ہے لیکن اب جو میں کہتی ہوں وہ زیادہ بہتر ہے وَاللَّهِ عُثمان مزلومہ قُتْلَ الْعُثمان مزلومہ قَسَمْ بَا خُدَ عُثمان مزلوم قتل کر دی گئے یہ زیادہ بہتر ہے یہ جب سنا تو عبید بن ابی سلمہ نے یہ شیر پڑھے معروف شیر ہیں یہاں فَمِنْ كِلْ بَدَعُوا فِتْنوں کی ابتداء بھی آپ سے ہوئی ہے عائشہ وَمِنْ كِلْ غِيَرْ اور آپ ہی نے یہ سارے کے سارے جذبات لوگوں کے اُبھارے وَمِنْ كَرْ رِيَاحُ ہوائیں بھی آپ ہی کی جانب سے چلتی ہیں وَمِنْ كِلْ مَتَر اور یہ بارش بھی ان فتنوں کی اوپر آپ ہی جانب سے ہو رہی ہے وَأَنْتِ اَمْرْتِ بِقَتْلِ الْإِمَامِ آپ نے پہلے حکم دیا تھا کہ اس امام کو پکڑ کے قتل کر دو وَقُلْتِ لَنَا إِنَّهُ قَدْ كَفَر اور آپ ہی نے کہا تھا کہ یہ کافر ہو چکا ہے فَحَبْنَا أَتَعْنَاكِ فِي قَتْلِهِ اب جب ہم آپ کی اطاعت کر کے اسے قتل کر چکے ہیں وَقَاتِلُهُ عِنْدَنَ مَنْ أَمَر اور اس کا قاتل بھی آپ ہی کی حکم کے مطابق جا کے قتل کر چکا ہے وَلَمْ يَسْقُتِ الْسَقْفَ وِنْ فَوْقِنَا وَلَمْ يَنْكَسِفْ شَمْسُنَا وَالْقَمَر تو ہماری اوپر ابھی اوپر سے چھت نیچے نہیں گری ابھی تو سورج و چاند جو ہے اسے گرہن بھی نہیں لگا اور لوگوں نے وَقَدْبَا يَعَنَّا سُزَاتُ دْرَائِن ایک ایسے شخص کی لوگوں نے بیعت کر لیا ہے جو ہر صورت میں اپنے احد اور پیمان کو نبھا کے رہتا ہے امیر الممنین اللہ علیہ السلام کے لئے پھر انہوں نے شیئر کہے کہ وہ شخصیت ایسی ہے کہ جو امانتدار ہے فطروں کو بھجانے والا ہے اور جنگ کے لباس کو پہنے ہوئے رکھتا ہے اور وفا کر کے رہتا ہے جس چیز کو بھی انجام دینا چاہے اس میں وفا ان کا شیوہ ہے آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ حضرت عائشہ کو کہا کہ پہلے آپ نے ہمیں قتل پہ اُبھارا اور اب آپ اسے مظلوم بنا رہی ہیں تو یہ کیا بات ہوئی اس بیان سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ بات پہلے سے سوچی سمجھی تھی لوگوں کو اُبھارا جائے حضرت عثمان قتل کر دیا جائے جب حضرت عثمان قتل کر دیا جائیں گے تو اب دیکھتے ہیں خلافت کس کے ہاتھ آئے گی جس کے ہاتھ میں بھی خلافت آئے ضروری نہیں عاملی علیہ السلام کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ بھی خلافت آئے تو فورا یہ جو پارٹی ہے حضرت عائشہ کے ساتھ مربوط پارٹی ہے فورا یہ کس چیز کے لیے ایک شعار بلند کر دے گی خُتِلَ وَاللَّهِ عُثْمَانُ مَظْلُومًا کہ قسم با خدا عثمان مظلوم قتل کر دیے گئے یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ پہلے سے پھر ایک سوچی سمجھی تدبیر کے مطابق تھے اس لیے پھر آگے والا حصہ بھی ملاحظہ کریں جو اہم ہیں فَنْصَرَفَتْ إِلَى مَكَّةِ مکہ لوٹ آئیں حضرت عائشہ فَقَصَدَتْ الْحِجْرِ مکہ میں وہ مزید الحرام سیدھا اتریں اور سیدھا حجرِ اسوط کے پاس گئیں فَسَدْتَرَتْ فِي ہے اور اسی جگہ میں انہوں نے اپنے آپ کو پوشیدہ کیا مثلا مراسم کچھ انجام دی ہے اور اسی جگہ پہ پھر رک گئیں اور حکم دیا گیا کہ لوگوں کا اکٹھا کیا جائیں فَاِجْتَمَعَ النَّاسُ وَحَوْلَهَا لوگ ان کے ارگرد اکٹھے ہو گئے فَقَالَتْ یہاں پہ ایک چھوٹا سا خطبہ دیا اور کہا حضرت عائشہ نے اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اِنَّ الْغَوْغَ مِنْ اَهْلِ الْأَمْصَارِ وَأَهْلِ الْمَيَاهِ وَعْبِيدِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ اجْتَمَعُ عَلَى هَذَ الرَّجُلِ الْمَقْتُولِ ذُلْمًا بِالْأَمْسِ کہ تم لوگوں نے یہ شور شرابہ سنا ہے کہ جو مختلف اہل علاقہ جو مختلف شہروں میں رہنے والے اور مختلف قسموں میں رہنے والے افراد ہیں ان سے یہ شور شرابہ نہیں سنا کہ لوگ ایک ایسے شخص کی اوپر آکے جمع ہوئے اور حملہ کیا اور اس کو کل پکڑ کے انہوں نے ظلم و ستم کرتے ہوئے قتل کر دیا یعنی حضرت عثمان کو قتل کر دیا وَنَقَمُوا عَلَيْهِ اسْتِعْمَالَ مَنْ حَدَثَتْ سِنُّهُ وَقَدِسْتُ عَمِلَا أَمْثَالُهُمْ قَبْلَهُمْ پھر آگے انہوں نے یہ ذکر کیا اور کہا کہ میں حتمن وحتمن ادھر بدلہ لوں گی تاریخ تبری نے بہت وسیع پر معنے پر ان جملات کو نہیں لکھا تفسیر کامل میں تھوڑا تفسیلی حضرت عائشہ کا بیان آیا ہے تاریخ تبری نے صرف اتنا سا لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ عثمان مظلوم قتل کر دیا گئے ہیں اور قسم با خدا میں حتمن وحتمن ان کے خون کا مطالبہ کروں گی یہ ہمارے پاس آغاز آغاز کی بحث تھی کہ جو ہمیں تاریخ تبری اور تاریخ تیگر تواریخ سے پتا لگتی ہے آئے ہم نحضب الاغا کی طرف دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں اور اس مسئلے کو دیکھتے ہیں ابھی اس مقام پہ ہم نہیں پہنچے کہ بسرہ کا انتخاب کیوں کیا گیا بسرہ کی طرف کیسے وہ لوگ چلے کون کون لوگ ابھی آ کے ان کے ساتھ ملے ابھی ہم اس جگہ پر نہیں پہنچے ہم اس سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبات میں بقیہ کیا بیان کیا ہے ایک تو آپ پڑھ چکے ہیں جو آپ نے گزشتہ درس میں دیکھا کہ حضرت علیہ اور زبیر انہوں نے زبردستی معاملی علیہ السلام کی ہاتھ بیعت کی اب یہ مکہ کی بحث ختم ہو گئی ہم دوبارہ لوٹ کے اب ادھر آئیں گے لیکن اب ہم کیسے آئیں گے طلعہ اور زبیر کے ہمراہ مکہ پہنچیں گے ابھی ہم صرف اتنا پہنچیں کہ حضرت عائشہ واپس مدینہ آ رہی تھی خبر سنی تو انہوں نے کہا ردونی ردونی مجھے واپس پلٹاؤ واپس پلٹاؤ اور وہ واپس مدینہ پہنچ گئے اور وہاں جا کے لوگوں میں خطاب کی اور کہا کہ حتمن وحتمن بدلہ لینا ضروری ہے آئیں اب ہم دوبارہ مدینہ کے اندر مدینہ کے اندر امیر الممنین علیہ السلام نے پہلی فرصت میں تقرری کی جو مختلف حکام تھے سب حکاموں کو سو فیصد حکاموں کو نہیں اٹھایا لیکن اسی فیصد حکام ہٹا دیئے امام علیہ السلام نے بنو مئیہ کے مثلا معاویہ اپنے ابی سفیان کو عزل کر دیا ابو موسیٰ شریف کو کوفہ میں رہنے دیا اسی طریقے سے عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں انہیں بسرہ کا حاکم بنا دیا عثمان بن حنیف بسرہ چلے گئے ابھی حضرت عائشہ بسرہ نہیں پہنچی تو بسرہ کا حاکم کون ہے عثمان بن حنیف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت طلحہ اور زبیر کا اب مسئلہ کہاں پہ شروع ہوا انہوں نے آغاز میں بیعت ہی اس شرط کی اوپر کی تھی کہ ہمیں حکومت میں حصہ ملنا چاہیے جو نحض بلاغہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس شرط کی اوپر انہیں کی تھی کہ ان کو بھی حکومت میں حصہ ملنا چاہیے اور امام علیہ السلام نے اس بات کا واضح طور پر انکار کر دی اور کہا کہ آپ لوگ ہمارے مددگار رہو گے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں لہٰذا نحض بلاغہ میں وارد ہوا ہے کہ یہ دونوں شخصیات آئیں امام علیہ السلام کے پاس اور امیر الممنین علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی حکومت میں حصہ ملنا چاہیے یہ ہمارے پاس حکمات قصار میں واقعہ آیا ہے حکمات قصار میں سے میں آپ کے سامنے یہ پڑھ دیتا ہوں نحض بلاغہ میں حکمت قصار دو سو دو نمبر ہے اردو میں بھی موجود ہے ممکن ہے اردو میں دو سو دو کے علاوہ دو سو پانچ ہو یا ون نائنٹی ایٹھ ہو اس طرح سے کوئی ہو سکتا ہے عربی عبارت اس طرح سے جو نحض بلاغہ میں ہے وَقَا قَدْ قَالَ لَهُ تَلْحَةُ وَالزُّبَائِرُ تَلْحَةُ وَالزُّبَائِرُ نَكَهَا نُبَائِعُكَ عَلَىٰ أَنَّ شُرَكَعُكَ فِي هَذَ الْأَمْرِ کہ اے علی ہم آپ کے ہاتھوں کی اوپر اس شرط سے بیعیت کرتے ہیں شرط کیا باندھی؟ اس شرط پر بیعیت کرتے ہیں کہ اس عمر حکومت میں ہم آپ کے شریک ہوں گے پارٹنر ہوں گے ہمیں بھی خلافت میں آپ موقع دیں گے ہمیں بھی منصب دیں گے ہمیں بھی اقتدار دیں گے فَقَالَ امیر الممنین اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا وَلَكِنَّكُمَا شَرِكَانِ فِي الْقُوَّتِ وَالْإِسْتِعَانَتِ تم تقویت پہنچانے والے اور ہاتھ بٹانے والوں میں شریک ہوگی وَعَوْنَانِ عَلَى الْعَجْزِ وَالْعَوْتَدِ اور آجزی اور سختی کمزوری اور سختی کے موقع پہ تم ہی ہمارے مددگار ہوگے تم دونوں مددگار ہوگے تم دونوں تقویت پہنچانے والے ہوگے تمہیں کوئی منصب نہیں ملے گا اہدہ تمہیں نہیں ملے گا پہرحال یہ سنا انہوں نے بیعت کر لی اس کا یہ مطلب ہوا کہ دل سے وہ بیعت کی اوپر راضی نہیں تھے لیکن انہوں نے لوگوں کے سامنے جو کیا وہ کیا ظاہراً لوگوں کے سامنے انہوں نے بیعت کی نہ کہ مالی کے اشتر نے زبردستی کروائی ادھر مالی کے اشتر کی اوپر پھر رہل سنت چڑھ دوڑتے ہیں کہ وہ تبری میں ایک بات آئی ہے اور اسی کو لے کے وہ بیٹھ گئے جبکہ وہ بات میں آگے اوراک نہیں دیکھتے جو آج آپ کے سامنے پڑے کہ حضرت اللہ نے پیدر پہ بیعت کی تھی تکراراً بیعت کی تھی اور یقین دلایا تھا کہ آپ کے ہاتھ پہ میں بیعت کرتا ہوں انشاءاللہ کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے اور ہم آپ کی بیعت کو کبھی توڑیں گے بھی نہیں پھر آپ نے اسی اسنا میں دیکھا کہ تلہ اور زبیر کے حوالے سے امیر الممنین علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کرنے کے بعد وہ شکایت لے کے آگئے اور کہا کہ حکومت کے عبور میں آپ مشورہ ہی نہیں لیتے خطبہ نمبر دو سو تین مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کے مطابق خطبہ نمبر دو سو تین میں آپ گزشتہ درس میں تفصیلی دیکھ چکے ہیں کہ وہ پھر شکایت لے کے بھی آئے اور شکایت لینے کے اس صورت میں امیر الممنین علیہ السلام نے پھر واضح طور پر بتایا کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کس چیز میں تمہارا حق تھا اور میں نے اسے دبا لیا ہو یا تمہارے حصے میں کوئی چیز آتی ہو اور میں نے اسے درخ کیا ہو اور اس طرح پھر آگے خطبے کے آپ بیانات کو پڑھ چکے ہیں بہرحال تلہ اور زبیر اس زگہ پہ نہیں رکے اور انہوں نے ٹھان لی کے ہم نے مکہ جانا ہے یہاں پہ سارا مسئلہ خراب ہوا مسئلہ مکہ جانے کے لیے انہوں نے زور ازمائی شروع کر دیا اور امیر الممنین علیہ السلام تو اسلام کے پاس آئے اس کا بیان تاریخ قطب میں واضح طور پر ہے کہ مکہ جانے کے لیے انہوں نے امیر الممنین علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا امیر الممنین علیہ السلام نے آغاز میں مکہ جانے کی اجازت نہیں دی انہوں نے کہا ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں حج کے وظائف کو انجام نہیں دے سکے اورش کے علاوہ ہمارا کوئی قصد نہیں ہے تو امیر الممنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کے پیچھے خیر کے انعاصل نظر نہیں آ رہے انہوں نے کہا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے پھر امیر علیہ السلام کو جب انہوں نے زیادہ اسرار کیا تو امیر الممنین علیہ السلام نے کہا کہ پھر تجدید بیعیت کرو انہوں نے دوبارہ تجدید بیعیت ادھر کی اور امام نے پھر جانے دیا تو وہاں پہ پھر جو موجود تھے افراد انہوں نے کہا آپ نے جانے کیوں دیا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نیت اور ان کے اندر جو اناثر بغاوت ہیں وہ آشکار ہو رہے ہیں تو امام نے فرمایا کہ اگر میں جانے کی اجازت نہ دیتا تب بھی یہ لوگ چلے جاتے لیکن پھر جاتے ہوئے بھی مسائل کھڑے کر کے جاتے ابھی تو رضا مندی کے ساتھ لوگوں کو بتا کے جا رہے ہیں کہ خلیفہ کی اجازت سے جا رہے ہیں ورنہ وہ نکلنا تو تھا انہوں نے پھر نکلتے تو کس طور پر نکلتے ادھر سے ہی اناثر کو بھڑکاتے ہوئے خوب نکلتے لہذا اس بات کو تبری نے بھی ذکر کیا ہے میں صرف ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے منتقل ہوتے ہیں طلح و زبیر کی اجازت طلبی یہ ہے تاریخ تبری جل سیوم حصہ دووم جل سیوم اور حصہ دووم صفحہ نمبر اکتالیس اس میں لکھا ہے کہ شعب اور صیف ان دونوں نے ذکر کیا ہے اور انہوں نے واقدی سے اور طلح کا بیان ہے کہ حضرت طلح اور زبیر نے حضرت علی سے عمرے کی اجازت طلب کی اور حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی اور یہ دونوں مکہ پہنچ گئے اس سے پہلے والا بیان دوبارہ تقرار نہیں کرتے لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تاریخ تبری بھی اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ وہ دونوں کام پہنچ گئے مکہ پہنچ گئے مکہ پہنچنے کے بعد حاضر ہوئے حضرت عائشہ کی خدمت میں اور اس جگہ پہ انہوں نے پکا وہاں پہ پلان کر لیا کہ ہم امام علیہ السلام کی خلاف اٹھ کھڑے ہوں لہذا اب یہاں پہ جنگی تیاریاں ایک نو شروع ہو گئیں یہاں پہ یہ اب میٹنگ ہو رہی تھی کہ کس جگہ کو محاذ بنایا جائیں بعض کہتے تھے کہ مدینہ کو محاذ بنایا جائے اور مدینہ میں جنگ لڑی جائے اور مدینہ ہم پہنچ کے لوگوں کو ابھارے اور وہ میدان جنگ بنائیں بعض کہتے تھے نہیں مدینہ سے باہر ہونا چاہیے مدینہ ہمارے قابو میں نہیں آنے والا ادھر کے اکثر لوگ امام علیہ السلام کی بیعیت کر چکے ہیں اور باغی ادھر ابھی بھی موجود ہیں اس لئے مدینہ میں یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے پھر میٹنگ چلتی تھی چند روز اور نتیجہ یہاں پہ پہنچا کہ بسرہ کو جگہ بنائی جائے کیونکہ بسرہ میں ایک تو ہمارے حامی موجود ہیں نمبر دو بسرہ میں جو مخالف قوتیں ہیں جیسے معاوی ابنی ابی صوفیان اس کی کمک ہم تک آرام سے پہنچ سکتی ہے کئی اس کے اسباب تھے یعنی یہ بحث ایک اہم بحث ہے آخر کیوں بسرہ میدان جنگ بنا محاذ جنگ موقع جنگ بسرہ کیوں بنا یہ ایک سوال اُبھرتا ہے بسرہ اپنی موقعیت کے اعتبار سے ایک اہمیت رکھتا ہے نمبر دو بسرہ وہ واحد جگہ تھی کہ جس جگہ پہ آشکار طور پہ ان کو حمایتی مل سکتے تھے آشکار طور پہ وہی اثر آ سکتے تھے اچھا جغرافائی طور پہ کس طریقے سے اس طریقے سے جغرافائی طور پہ کہ اگر سٹریٹیجی ادھر کی دیکھیں خطے کے آپ ملائزہ کریں تو بسرہ مدینہ سے کافی دور ہے تقریبا ہزار کلومیٹر دور فاصلہ بنتا ہے بسرہ اراق میں جنوب کی طرف سمندر کے قریب ہے کوئیت سے تھوڑا سا فاصلہ ہے ایران اور کوئیت کے بارڈر سے شاید آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بھی پورا نہیں لگتا بسرہ آ جاتا ہے اور سمندر کے قریب واقع ہے یہ بہت بڑا شہر نہیں لیکن قدیمی شہروں میں سے ہے پرانے دور میں حضرت عمر سے پہلے ادھر ایرانی جو بادشاہتی ساسانی بادشاہت اس کی حکومت ہوا کرتی تھی بسرہ سے پھر آگے کوفہ ہے تھوڑا سا فاصلے کی اوپر ہے آج کے دور میں اگر آپ بائی روڈ جائیں تو تقریباً ڈھائی تین گھنٹے کوفہ کو لگتے ہیں آج کے بسرہ کے بیچھے ایک طرف مدینہ ہے بسرہ کے تقریباً ہزار کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے مدینہ اور بسرہ کا اور بسرہ کی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو شام کا علاقہ ہے کوفہ کا علاقہ ہے اور مصر کا علاقہ موجود ہے اور ان جگہوں کی اوپر امام علیہ السلام کی حکومت ابھی قوت کے ساتھ موجود نہیں ہے ابھی بھرپور یعنی امام علیہ السلام فوراً اڑ کے تو نہیں بسرہ پہنچ سکتے نہ اتنے بڑے لشکر ہو لے کے لہذا بسرہ کو اگر وہ محاذ جنگ بنائیں تو امام علیہ السلام کو وہاں آتے ہوئے بھی وقت لگے گا اور بسرہ کے ارگرد کی عبادی کو امام علیہ السلام کے خلاف اٹھانا معاوی ابن عبی صوفیان کی وجہ سے آسان بھی ہے اس لئے انہوں نے خطے کے اعتبار سے بسرہ کا انتخاب کیا دوسری جو اس میں بحث بات آتی ہے کہ بسرہ کے اندر جو لوگ بستے تھے ان لوگوں کے اندر یہ قابلیت تھی کہ وہ حضرت عائشہ کے ارگرد اکٹھے ہو جائیں بقیہ جو تھے وہ اس قدر ایک جذبہ یا استعداد زمینی طور پر لوگوں میں یہ استعداد موجود نہیں تھی کہ ان کو امام علیہ السلام کے خلاف اٹھایا جا سکے اس لئے امام علیہ السلام کی بسرہ کے لوگوں کے بارے میں شدید کلمات میں مضمت وارد ہوئی ہے شدید کلمات میں جب جنگ جمل تھم گئی تو امام علیہ السلام نے اس کی جامع مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر اس کی دائن جانب محراب کے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے یا بیٹھے اور لوگوں سے انہوں نے ایک خطاب ارشاد فرمایا اور اس میں کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایک خاتون کے لشکر کی تباہ کرنے لگ گئی اور ایک موائشی اور چپائے کے پیچھے چلنے لگ گئی ایوہ الناس انتم جند المرأتے و اتباع البحیمتے کہ چپائےوں کی پیروی کرتے ہو اور خاتون کو اپنا سربراہ تم شامل کرتے ہو یہ ابتدائی مزمت ہے جو امام نے کی ویڈا بسرہ کی سرزمین میں آپ نے دیکھا یہ اناثر موجود تھے کہ امام علیہ السلام کی خلاف وہ لوگوں کو بھڑکا کے اٹھا لیا جائے ایک تو زمینی طور پر سب سے سازگار جگہ تھی کہ اس کے پیچھے معاوی اپنے بیسوفیان کے علاقے موجود ہیں اور وہاں سے ایک بڑی کمک آ سکتی ہے کوفہ کو کٹا جا سکتا ہے کیونکہ کوفہ سب سے ایک بڑی جگہ تھی جو امام علیہ السلام سے مل سکتی ہے تو وہ بسرہ کے بعد کوفہ چونکہ آتا ہے اور بسرہ کوفہ میں ابو موسیٰ شریف بیٹھے ہوئے تھے جو پہلے ہی حضرت عائشہ کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے تھے اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے دور کے ہی حکمرانوں میں سے ہیں جو چلے آ رہے تھے لہٰذا یہ سٹریٹیجی انہوں نے اختیار کی کہ بسرہ کو مرکز بنائے میدان بنائے اس جگہ کی اوپر رات و رات حملہ کیا جائے اور یہاں کے لوگوں کو اپنے گھر اکٹھا کر کے جنگ پہ اُبھارا جائے اور کوفہ کو کاٹ دیا جائے یعنی کوفہ کے راستوں کے اوپر قبضے کیے جائے اور ابو موسیٰ شریف جو ہیں وہ کوفہ کے لوگوں کو بٹھا کے رکھیں جنگ کی اوپر نہ اُبھرنے دیں انہیں قابو میں رکھیں اور معاوی اپنے ابی صوفیان کے علاقوں سے ہم فوج کو یا ایک قوت کو اختیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے بسرہ کیا روح کیا اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کن کن علاقوں سے گزری کہ بقیہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے اس اسنا میں انہوں نے پروپاگینڈے شروع کر دیئے تاکہ پورے ملک سے لوگوں کو اکٹھا کر کے بسرہ میں اب جمع کیا جائے بسرہ میں انہوں نے حملہ کیسے کیا کیا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ صاحبی رسول ان کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے لیکن اس اسنا میں یہ خطبہ ملائزہ کریں کہ طلحہ بن عبید اللہ نے عمیر الممنین علیہ السلام کو گویا کہ دھمکایا تو امام علی علیہ السلام تو اسلام نے طلحہ کے بارے میں کیا فرمایا خطبہ نمبر 172 نحضہ بلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسین کے مطابق طلحہ بن عبید اللہ کی متعلق فرمایا مجھے تو کبھی بھی حرب ضرب سے دھمکایا اور ڈرائیا نہیں جا سکا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں سے نہیں ڈرائے جا سکتا میں اپنے پروردگار کے کیے ہوئے وعد نصرت پر مطمئن ہوں خدا کی قسم وہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کھنچی ہوئی تلوار کی طرح اس لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اسے یہ ڈر ہے کہیں اسی سے ان کے خون کا مطالبہ نہ ہونے لگے یعنی طلحہ کا کیوں مطالبہ ہے اگر قصاص لے لیتے ہیں اور عدالت میں معاملہ پہن جاتا اور امام کو فرصت ملتی ہے تو قاتلین نام کن کن کا ہے حضرت طلحہ کا ہے حضرت عائشہ کا ہے اس لیے حضرت طلحہ وہ کہتے ہیں امام علیہ السلام اس خدمے میں فرماتے ہیں کہ وہ خون کا بدلہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس کھنچی ہوئی تلوار کے لیے اس کھنچی ہوئی تلوار کی ماند اس لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اسے خوف ہے کہ اسی سے اس کے خون کا بدلہ نہ لینا پڑ جائے کیونکہ لوگوں کا ذنہ غالب اس کے مطالق یہی ہے اور حقیقت ہے کہ قتل کرنے والی جماعت میں اس سے بڑھ کر ان کے خون کا پیاسہ ایک بھی نہ تھا حضرت عثمان کا سب سے بڑا خون کا پیاسہ کون تھا تلحب بن عباد اللہ چنانچہ اس نے خون کا عوض لینے کے سلسلے میں جو فوج فراہم کی ہیں اس سے یہ چاہا ہے کہ لوگوں کو مغالطہ دے تاکہ حقیقت مشتبہ ہو جائے اور اس میں شک پڑ جائے حقیقت میں وہ شک آج اہل سنت دنیا میں عدالت صحابہ کے نام سے انہوں نے ڈال دیا اور اسی کو وہ فروغ بھی دینا چاہتے ہیں پھر امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں خدا کی قسم اس نے عثمان کے معاملے میں ان تین باتوں میں سے ایک بات پر بھی تو عمل نہیں کیا یعنی اگر عثمان کے حوالے سے تلحہ کا کوئی موقف ہونا چاہیے تھا تو تین میں سے ایک کیوں پر عمل کرتا ہے اب وہ تین کیا ہیں اگر ابن افوان جیسا کہ اس کا خیال تھا ظالم تھے تو اس صورت میں اسے چاہیے تھا کہ ان کی قاتلوں کی مدد کرتا یا ان کے مددگاروں سے علیہدگی اختیار کر لیتا یعنی اگر عثمان بن افوان ظالم ہیں تو پھر قاتلوں کی مدد کرنا حق بنتا ہے اس کا اور اگر وہ ظالم نہیں ہیں تو مددگاروں سے علیہدگی اختیار کرتا اگر وہ مظلوم تھے ظالم نہیں ہے تلحہ کی نظر میں تلحہ کی نظر میں اگر ظالم ہیں تو قاتلوں کی مدد کرنی چاہیے عثمان بن افوان مظلوم ہیں تو پھر ان کی مدد کرنی چاہیے حضرت عثمان کی اور قاتلوں کی مدد چھوڑنی چاہیے تو ان کے مددگاروں سے یعنی باغیوں سے حیلیتگی اختیار کرنی چاہیے اس صورت میں اس کے لئے مناسب تھا کہ ان کے قتل سے روکنے والوں میں اور ان کی طرف سے عذر معذرت کرنے والوں میں ہوتا اور اگر ان دونوں باتوں میں اسے شبہ تھا کہ نہیں پتہ ظالم ہیں حضرت عثمان نہیں پتہ مظلوم ہیں کچھ پتہ نہیں ہیں شبہ تھا تھا اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا کہ وہ جانے اور ان کا کام جانے یعنی لوگ جانے اور حضرت عثمان جانے لیکن اس نے ان باتوں میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کیا اور ایسی بات کو لے کر سامنے آگیا جس کی صحت کوئی صورت ہے ہی نہیں یعنی کوئی عذر درست نہیں ہے یعنی لوگوں کو پہلے اُبھارتے رہے حضرت الہا اور اُبھارنے کے بعد پھر کیا کیا جب قتل ہو گئے اب وہ خون کے بدلہ لینے کے نوان سے میدان میں کود پڑے ہیں یہ آپ نے ملائزہ کیا کہ جنگ کی اب کس طریقے سے تیاری ہو رہی ہے اور بسرا کس طریقے سے میدان بنا ہے جنگ کا میدان بنا ہے حضرت الہا اور زبیر کے حوالے سے ایک دو اور ہم خطبات کو ملائزہ کرتے ہیں کہ ان دونوں نے اصل میں کوشش کیوں کی نجو بلاغہ کی نظر میں اگر ہم دیکھیں تو طلح اور زبیر دونوں ہی خلافت کو لینا چاہتے تھے اگرچہ بیان ہم اگلے پچھلے درس میں پڑ چکے لیکن میں دوبارہ یہ کلمات آپ کے سامنے تیزی سے دھورا رہا ہوں تاکہ پیچھے پتہ لگے کہ خون عثمان کا بدلہ یا خون عثمان کا قصاص یہ ایک نو بہانہ ہے وائلہ راہ کسی اور شئی کی وہ حل کرنا چاہتے ہیں اور یہ نحضب لاغہ کے مطابق آپ کے خدمے میں ذکر کیا جا رہا ہے خطوہ نمبر ایک سو چھالیس ان دونوں میں سے یعنی طلح اور زبیر میں سے ہر ایک اپنے لیے خلافت کا امیدوار ہے اور اس سے اپنی ہی طرف موڑ کر لانا چاہتا ہے نہ اپنے ساتھی کی طرف وہ اللہ کی طرف کسی وسیلے سے توسل نہیں ڈھونتے نہ کوئی ذریعہ لے کے اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں دونوں ایک دوسرے کی طرف سے دلوں میں کینہ لیے ہوئے ہیں اور جلد ہی سلسلے میں بے نقاب ہو جائیں گے خدا کی قسم اگر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں تو ان تو ایک ان میں سے دوسرے کو جان سے مار ڈالے گا اگر یہ کامیاب ہو گئے حکومت علینہ میں تو ایک طلح اور زبیر میں سے ایک جس کا دعو چل گیا وہ دوسرے کو کیا کرے گا قتل کر دے گا اور ختم کر کے دھم لے گا دیکھو باغی گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اب کہاں ہیں عجر و ثواب کے چاہنے والے جبکہ حق کی راہیں مقرر ہو چکی ہیں اور یہ خبر انہیں پہلے سے دی جا چکی ہے ہر گمراہی کے لیے خیلے بہانے ہوا کرتے ہیں ہر گمراہی کے لیے کیونکہ امام عادل کے خلاف نکلنا گمراہی ہے بیعت جس امام کی ہو چکی ہے اور امت متفق اس کی خلافت پر ہو چکی ہے اس کے خلاف نکلنا اور بیعت توڑ دینا گمراہی ہے اس لئے امام فرماتے ہیں ہر گمراہی کے لیے خیلے بہانے ہوا کرتے ہیں اور ہر پیمان شکن دوسرے کو اشتباہ میں ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات بنایا ہی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا ہے انہوں نے خدا کی قسم میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں گا جو ماتم کی آواز پر کان دھرے موت کی سنائی دینے والوں کی آواز سنے اور رونے والوں کے پاس پرسے کے لیے بھی جائے اور پھر عبرت بھی نہ حاصل کریں یعنی صرف میں تماشا دیکھنے والوں میں نہیں ہوں گا بلکہ مکمل طور پہ اگر ان لوگوں نے نام مانا اور بیعت دوبارہ سے میرے ہاتھوں پہ نہ کی تو مکمل جنگ کے اندر گوت پڑیں گے پھر امام علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی خطبہ نمبر 134 کو دیکھیں امام فرماتے ہیں تم نے میری بیعت اچانک اور بے سوچے سمجھے نہیں کی تھی اور نیمنا میرا اور تمہارا معاملہ یقصہ ہے میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے شخصی فوائد کے لیے چاہتے ہو اے لوگوں اپنی نفسانی خواہشوں کے مقابلے میں میری اعانت کرو خدا کی قسم میں مظلوم کا اس کے ظالم سے بدلہ لوں گا اور ظالم کی ناک میں نقیل ڈال کر اسے سرچشمہ حق تک کھینج کر لے جاؤں گا اگرچہ اسے یہ ناگوار کیوں نہ گزرے یہ معاملہ واضح طور پر بیان کی ہے کہ اس معاملے میں کوئی امارہ نہ رشتہ داری ہے نہ کوئی دوستی ہے نہ کچھ قرابت ہے اس معاملے میں فقط خدا کو ہم دیکھیں گے تم اپنے شخصی فائدوں کے لیے مجھے دیکھتے ہیں اور میں تمہیں الہی وظیفہ انجام دینے کی خاطر تم لوگوں سے ایک تعلق جھوڑتا ہوں یعنی تم مجھے اپنے شخصی فوائد کے لیے چاہتے ہیں اور میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اس لیے پھر طلحہ اور زبیر کے مطالق بیان کیا کہ خدا کی قسم انہوں نے کوئی سچا الزام مجھ پر نہیں لگایا خطبہ نمبر 135 اور نہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان انصاف بڑھتا ہے وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود انہوں نے چھوڑ دیا اور خود اس خون کا چھوڑ دیا حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے انہوں نے خود میرے لیے چھوڑ دیا کیونکہ امام علی الہ السلام کیا چاہتے تھے خلافت لینا چاہتے تھے ہم پڑھ چکے ہیں امام تو کہتے تھے مجھے نہ تو میں وزیر تمہارے لیے بہتر ہوں انہوں نے من سماجت کر کر کے امام کو مجبور کر کر کے خلافت دے دی اور بیعت کر لی تو امام کہتے ہیں کہ جو میں لینا نہیں چاہتا تو میرے حوالے کیا اور اس خون کا عوض چاہتے ہو جسے انہوں نے خود بہایا ہے یہ اس خون کا عوض چاہتے ہیں جسے انہوں نے ہی بہایا ہے کہ بکیہ حساب پڑھ چکے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے جو بیان کیا طلحہ اور زبیر کے حوالے سے کہ کبھی حضرت ابباس کو بھیجتے کبھی انہ سبنے مالک کو بھیجتے اور اس کی پر آج ہماری یہ گفتگو بھی ختم ہوگی کہ امام علیہ السلام جنگ لڑنا اپنی چاہتے تھے امام علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ جنگ نہ لڑی جائے بلاخر امت کے افراد ہیں بلاخر مسلمان امت ہیں صحابہ کرام ہیں آپس میں عزیز رشتہ داریاں بھی ہیں اس لئے امام علیہ السلام بہت غمگین اور بہت زیادہ محضون تھے اور آخری دم تک لوگوں کو اجازت نہیں دی کہ ایک دوسرے کو برا بھلا اس بنیاد پر کہو کسی کو مال لوٹنے نہیں دیا کوئی مڑ کے بھاگ گیا تو اس کا پیچھا نہیں کیا کہ انشاءاللہ یہ جنگ جمل کے اور جنگ سفین دونوں کے بارے میں بیان آئے گا کہ جو امام نے جو ارشادات فرمائے رہنمائی لوگوں کی کی لشکر کی کی کہ کس طریقے سے جنگ لڑنی ہے لہذا اس جگہ پہ بھی آپ یہ جملات دیکھیں کہ اب امام علیہ السلام کی ڈائریکٹ تو نہیں سن رہے امام علیہ السلام کا دورہ بھی اتنا بھی طویل نہیں ہوا تھا کہ لوگ امام علیہ السلام کی فضائل بھول جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھی اس لئے امام بار بار اپنا تعریف کراتے تھے بار بار کہ میں مکہ میں دیکھو سب سے پہلے امام لانے والوں میں میرا شمار ہوتا ہے میں تمام جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ رہا ہوں رسول اللہ نے میرے بارے میں یہ فرمایا فلاں فرمایا اسی طرح سے طلح اور زبیر کو بھی یہ کہتے تھے لیکن طلح اور زبیر سنتے ہی نہیں تھے امام کی موہ سے کچھ نہیں سننا چاہتے تھے اور محاذ بنا کے اب بسرا آگئے یا مکہ چلے گئے یہاں پر بھی امام نے پھر بڑے بڑے صحابہ کو بھیجا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کو بھیجا خطبہ نمبر ایک سو خطبہ نمبر اکتیس کہ حضرت نے ابن عباس کو زبیر کے پاس بھیجا اور کہا کہ دیکھو طلح سے ملاقات نہ کرنا اگر تم اس سے ملے تو تم اس کو ایک سرکش بیل پاؤ گے جس کے سینگ کانوں کی طرف مڑے ہوئے ہوں اور وہ موزور سواری ہے اس لئے طلح سے طلح سے کوئی امید نہیں ہے کہ تم انہیں باتیں بھی سناؤ گے تو فائدہ نہیں ہوگا امام علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ اگر ملنا تو زبیر بن عوام سے ملنا وہ نرم طبیعت ہے اس سے یہ کہنا ہے تمہارے ماموزاد بھائی نے کہا ہے کہ تم حجاز میں تم مجھ سے جان پہچان رکھتے تھے یہاں عراق میں آکے بلکل اجنبی بن گئے کیونکہ فپیزاد تھے ان کے مامو کے بیٹے تھے جناب زبیر بن عوام ان کی جو حضرت ابو طالب کی بہن لگتی ہیں ان کے بیٹے ہیں صفیہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں تو یہاں پہ اور جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھی لگتے ہیں دو رشتے زبیر کے بنتے ہیں اس لئے نیجب علاغہ کے اختتام پہ امام کا یہ جملہ بھی آئے کہ زبیر ہمیشہ ہمارے گھر کا بندہ رہا ہے یہاں تک کہ اس کے گھر میں عبداللہ پیدا ہو گیا اس کے لئے اچھے الفاظ استعمال نہیں کی ہے کہ میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا کیونکہ زبیر بن عوام کی شادی حضرت ابو بکر کی بیٹی سے ہوئی تھی حضرت عائشہ کی بہن سے ہوئی تھی تو عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ بھانجے لگتے تھے حضرت عائشہ کے بھانجے لگتے تھے اور حضرت ابو بکر ان کے نانا لگتے تھے تو عبداللہ بن زبیر اصل میں اپنے والد گرامی کو زیادہ اُبھار کے لے کیا ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حضرت زبیر کو بار بار امیر المومنین علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی اور پرانے حالات یاد دلائیں کہ دیکھو حجاز میں ہم ساتھ ہوا کرتے تھے جنگوں میں ساتھ ہوا کرتے تھے کیوں عراق میں آکے مجھ سے اجنبی بن گئے ہو آؤ مجھ سے ایک دفعہ ملو تو سہی امام چاہتے تھے کہ میں انہیں حدیثیں یاد دلاؤں اور ان حدیثوں کی وجہ سے وہ ممکن ہے کہ واپس لوٹ کے آ جائیں اور اسی جگہ پہ ہم وہ آخری حصہ بھی پڑھتے ہیں کہ جس میں انہس ابن مالک کو بھی بھیجا جیساں زبیر کو بھیجا اب جناب عبداللہ بن عباس کو بھیجا انہس ابن مالک کو بھی بھیجا انہس ابن مالک کو کہا امیر المومنین علیہ السلام نے بلا کے کہ دیکھو جاؤ تلہ اور زبیر کے پاس اور جا کے ان کو میرے فضائل بیان کرو جو رسول اللہ نے بیان کی ہے اور تمہارے ذہن میں ہیں انہس ابن مالک کیونکہ نورمل شمار ہوتے تھے معتدل شمار ہوتے تھے کوئی کسی کے ہامی زیادہ شمار نہیں ہوتے تھے تو انہس ابن مالک کی خدمات لیں اور انہیں بھلایا اور کہا کہ تلہ اور زبیر کے پاس جاؤ اور تمہارے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ تلہ اور زبیر کو جا کے سناؤ شاید وہ لوٹ کے آ جائیں تو یہاں پہ جو عجیب بات ہوئی وہ یہ ہے کہ انہس ابن مالک نے واضح انکار کر دی کہا کہ رسول اللہ نے جو کہا تھا وہ میں بھول چکا ہوں وہ مجھے یاد ہی نہیں ہے پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا یعنی انہس نے کہا انی انسیت ذالک الامر وہ ساری باتیں میں بھول گیا ہوں فقال امیور المومنین علیہ السلام نے فرمایا ان کن تکاذبا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو فَذَرَبَكَ اللَّهُ بِهَا الْبَيْضَا لَا مِعَا تو اللہ تجھ کو ایک چمکتا صفحہ داگ دے لَا تُوَادِهَا الْعِمَامَا کہ امامہ بھی اسے نہ چھپا سکے اور تاریخ نے اور کتب حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس کے بعد انہس ابن مالک کو یہاں پہ برس کا مرس آشکار ہو گیا اور وہ امامہ میں اسے چھپایا کرتے تھے اور وہ نہیں چھپتا تھا لیکن انہس ابن مالک نے وہ حدیث سنانے سے انکار کر دیا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ مدینہ میں صحابہ اکرام جو اقابر صحابہ اکرام ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلاف فضا بنا کے امت کے درمیان اٹھ کھڑے ہوئے اور امام علیہ السلام کیلئے جنگ کی راہ ہموار کی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے بسرہ تک رسائی ہوئی اور بسرہ میں جنگ کا آغاز کیسے ہوا انشاءاللہ جنگ جمل کے آغاز کو ہم اگلے درس میں ملائزہ کریں گے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین